پاکستان اور امریکہ کے درمیان ورلڈ کپ دوزہ چوبیس کا گیاروہ میچ چھے جون کو جمعات کے دن کھیلا جا رہا ہے یہ میچ گرینڈ پیاری کرکی سٹیڈیم ڈیلس میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ کو لے کر پاکستان کے لیے ایک بوری خبر ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا کھلاری ٹیم پلئیر یہ میچ نہیں کھیل پائے گا بابر آزدوں کا کہنا تھا کہ مادوسیم آگے جا کر دستیاب ہوں گے پہلے میچ میں وہ نہیں کھیل پائیں گے ایمادوسیم کو سائٹ سے ٹرین ہوئی ہے ایمادوسیم جس طرح سے بولنگ کر رہے تھے شاداب کھان جس طرح سے پٹ رہے تھے تو ایمادوسیم کا اس میچ میں ناکھیلنا یقینی بات ہے کہ پاکستان کے لیے ایک دھچکہ ہے ڈیلس کے اندر میچ ہے اور کارس کنڈیشنز ہو سکتی ہیں ٹین پرسنٹ اس وقت کی ریپورٹ کے مطابق رین کا چانس ہے بارش کے چانسز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں گراؤنڈ میں ڈریننگ سسٹم اتنا اچھا نہیں ہے بارش ہو جائے پانی جمع ہو جائے اس کو اتنی آسانی سے نکالا نہیں جا سکتا اب پاکستان کو ٹاوف جیت کر اس میچ میں پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے یا پھر بولنگ کرنی چاہیے دوستو پاکستان کے لیے ٹاوف جیت کر پہلے بولنگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے اگر پاکستان پہلے بیٹنگ کرتا ہے تو پاکستان کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کتنے رنز کریں اگر خدا نہ خاص تھا پچھ گرت ریڈ ہو گئی اور ہم نے کم رنز کیے یا پھر زیادہ رنز کرنے کے چکر میں ہم بکٹے بھی کھو سکتے ہیں تو ایسے میں ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے سیکنڈ بیٹنگ بہت فائدے میں رہ سکتی ہے ویسے اس گراؤنڈ میں ایک عامل میچ میں کینیڈا نے نیپال کو تقریباً سار سے پینسل رنز سے شکست دی ہے اور اس کے بعد ورلڈ کپ کے دو میچز میں امریکہ نے کینیڈا کو سیکنڈ بیٹنگ میں ہرایا ہے اور نیدر لینڈ نیپال کو سیکنڈ بیٹنگ میں ہرایا ہے لیکن یہ دونوں میچز بہت ٹف ہوئے ہیں کلوز گئے ہیں اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے ایمپورٹن بات یہ ہے کہ ایک میچ ہائی سکورنگ تھا اور ایک میچ لوگ سکورنگ تھا تو پاکستان کو اندازہ نہیں ہو پائے گا کہ ہم کتنے رنز کریں تو پہلے بولنگ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے ٹاس بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا اگر آپ پاکستانی فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کیجئے گا چینل پر نئے ہیں پہلی بار ہیں تو سبسکرائب بھی کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ